سبکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل ایکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں ہیلو مائی آل ویورز آج ہم جس سپلیمنٹ کا ریویو لے کے آئے ہیں بیسکلی اس کا نام ہے فولی کے سر فولی کے سر انیمیا اور آئرین ڈیفیشنسی کے پیشن کو دیا جاتا ہے تو آج ہم اس بوکس کی انبوکسنگ کرتے ہیں بوکس کے اوپر یہاں آپ کو نظر آئے گا فولی کے سر ایچ جو ٹیبلٹ ہے اس کی فائف ایم جی میں ہے اس کے علاوہ یہ مختلف کیسے میں دی جاتی ہے انیمیا فولی کے سر ایفیشنسی اس کے علاوہ بوکس کے پیچھے جو ہے ویڈیو پورٹن بات یہ ہے کہ اس کی پاکستانی جو پرائز ہے وہ تیس روپے ہے اس کے علاوہ ہم اس کے انبوکسنگ کریں تو اس کے بوکس کے اندر ہمیں سو کے قریب جو ہے وہ ٹیبلٹس مل جاتی ہیں تو آج ہم اس فولی کے سر کے بارے میں ٹیل بات کریں گے اس کے ڈوسیس کے بارے میں اس کے بینیفٹ کے بارے میں اور ویری امپورٹن اس کے سائٹ فیٹ کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں فولی کے سر بیسکلی ویٹامین بی کی ایک فارم ہے جسے ہم ویٹامین بی نائن کے نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ فولیٹ کو ہم نیچرل سور سے حاصل کرتے ہیں جس میں لیفی ویجیٹیبلز سیٹرس ڈوسیس اس سیکٹر سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ فولی کے سر کو ہم لیبورٹریز میں سنتیکٹی ٹوک میں بناتے ہیں اس کو ہم نیچرل سور سے سے حاصل نہیں کر سکتے بات کریں ہم اس کے بینیفٹ کے حوالے سے تو فولی کے سر سپورٹ کرتا ہے ہیلڈی فیٹر ڈویلیمنٹ اور پینگی انسی کو لو لیول آف فولی کے سر جو ہے انگریز کرا دیتا ہے نیورو ٹیوب ڈیفیکٹس کو جو کہ برین اور سپینل کور کے ڈیفیکٹس ہیں اس کے علاوہ فیٹر ابنورمالٹیز کو بھی انکریز کروا سکتا ہے فولی کے سر میں ریڈیوز ڈیڈکس آف دی کینسر بیسکلی فولی کے سر کو انزام کی طور پر ریگولیٹ کراتا ہے ڈی آنے میتھائیلیشن کو جو کہ نیسیسری ہے کنٹرول کرنے کے لیے جین ایسپریشن کو اور سیل ڈیفرینشییشن کو اگر اس پروسیس میں کوئی بھی ابنورمالٹی آجائے تو یہ موٹیشن کا سبب بنتی ہے اور جو کہ لیڈ کرتا ہے کینسر کی طرف فولی کے سر ریڈوز کروا سکتا ہے ہارڈ سیسیس کے ڈکس کو بیسکلی ہمارے جسم میں ہیموسیسٹین کے لیول کو انکریز نہیں ہونے دیتا ہیموسیسٹین جو ہے وہ بنتا ہے میتھیونین سے اور میتھیونین کو ہم حاصل کرتے ہیں بیف مٹن فیش اور ایک جیسی پروٹین کی پروڈک سے بیسکلی ہیموسیسٹین ہمارے جسم میں ہی ہوتا ہے تو انفلمیشن ہو جاتی ہے ہماری ویسلز میں اس کے علاوہ کلوٹنگ جو ہے وہ انکریز ہو سکتی ہے جو کہ ہارڈ سیس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اس کے علاوہ فولی کے سر پر موڈ کرتا ہے ریڈ بیڈ سیل کی پروڈکشن کو یہ انکریز کراتا ہے ڈیپلیکیشن کو اور ڈیوین کو فولی کے سر کی ڈیفیشنسی سے میگلو بلاسٹین انیمیا دیسی کرنیشن ہو سکتی ہے جس کے اندر ڈیر بیڈ سیل کم بنتے ہیں اور ان کا سائز جو ہے وہ لارجر ہو جاتا ہے فولی کے سر بیسکلی انہینس کرواتی ہے برین کے فنکشن کو یہ سیر بیڈ کوٹیکس کے ایکٹیویٹی کو انکریز کراتی ہے جو برین اور لننگ کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ وجہ ہمارے دیسے میں ہیموسیسٹین کا لیول ہائی ہوتا ہے تو ہیموسیسٹین بیسکلی ٹوکسکی جنٹ ہے نیورونز کے لیے تو یہ ہیموسیسٹین کو کنورٹ کرتا ہے میتھونین میں جو کہ ان ٹوکسک ہے اور اس طرح یہ پرموڈ کرتا ہے ہمارے آئیکیو لیول کو اور شورٹ رم میمری کیوں ٹھیک کرواتا ہے اس کے علاوہ فولی کے سر ایک نیچر ڈیپریسن کے طور پر کام کرتا ہے وہ پیشن جو ڈیپریسن اور انزائٹی کا شکار ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے فولی کے سر سینٹسیس کرواتا ہے سیروٹونین کی اور ڈوپامین کی اگر ان دونوں نیرو ٹرانس میٹر میں کوئی ایمبینسمنٹ ہو جائے تو یہ انکریز کرواتا ہوتی ہے ریپریسن اور انزائٹی ڈیسورڈر کو بات کریں ہم فولی کے سر کی ڈوز کے حوالے سے تو بیسکلی فوڈ اور نیوٹریشن بورڈ نے کچھ ڈوزز کو ریکمینٹ کروایا ہے جس کے اندر ایک سے تین سال کے بچوں کے لیے دو سو مایکرو گرام چار سے آر سال کے بچوں کے لیے تین سو نو سے تیرہ سال کے لیے چار سو اور چودہ سے اٹھارہ سال کے جو ڈرڈ لوگ ہیں ان کی لیے چار سو مایکرو گرام تک دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انیس سال سے اور تیس سال کے لوگوں کو لیے چار سو سے پانسو مایکرو گرام تک دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پگینسی کے کنڈیشن میں 600 مکر گرام تک دیا جا سکتا ہے بات کریں ہم سائیڈ فیکٹ آف دی فولیگ ایسٹ کی تو پندرہ میلی گرام کی ڈوز کو ڈیلی فور آ منتھ یوز کیا جائے تو یہ سلیپ ڈیسٹربنس، مینٹرل کنفیوزن اور جی آئیٹی ڈیسورڈر پیدا کر سکتی ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے نوز یا وامٹی جیسے سیمٹرم بھی پیدا کر سکتی ہے فولیگ ایسٹر بیسیکلی دوسری میڈیسن سے انٹر ایکشن بھی کرتی ہے جس میں نون سٹی رائیڈر انٹی انفرمیٹری ڈرگز ہیں جس میں اسپلین، بروفین، پیراسیٹا مول جیسی میڈیسن بھی آتی ہے جو انہی بھی کرواتی ہے فولیگ ایسٹر کی بینڈنگ کو اور میٹر بیزم جو ہے ان کا ڈلی کر سکتی ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ایسی بہت سی انفرمیٹری ویڈیو پہنچتی رکھیں تینکیو